اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ دیکھیں نوکری جو ہے نا بذاتے خود ایک غلامی ہے ٹھیک ہے کرنی پڑتی انسان کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ نوکرییں چھوڑ دیں اور اب کربار شروع کر دیں کربار کے لئے انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے کسی کے پاس ہوتی ہے کسی کے پاس نہیں ہوتی اور کوئی بھی خوشی سے نوکری نہیں کر رہا ہوتا اکثر مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے وہ اہل مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جو ان میں سے مفلس تھے یا اس طرح کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب بیٹی ان کے گھر میں پیدا ہوتی تھی تو اس کو شرمندگی ہوتی تھی شرمندگی کا توق سمجھتے تھے وہ حتیٰ کہ ایک شخص کو ابو جہل نے آر دلایا کہ تیرے گھر میں بیٹی ہو گئی تو انہیں ابھی تک رکھی ہوئی ہے اس کو غیرت دلائی نعوذ باللہ منزالک تو اس شخص نے اس غیرت میں آ کے پھر جا کے بیٹی کو دفنا دیا اللہ تعالیٰ معاف کرے تو ان کی سوچ کیا ہوتی تھی وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے اور سیکنڈلی وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارا رزق کھائے گی ہمارا حصہ کھائے گی اور اس نے ہمیں کچھ کما کے تو دینا نہیں دوسرے گھر چلے جانا ہے تو اس کے اوپر خرچ کر کے ہمیں کیا ملنا تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں فرمایا ہے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً اِمْلَاقٍ نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَإِيَّاكُمْ اللہ نے فرما دیا کہ تم اپنی اولاد کو اس در سے قتل مت کرو کہ تمہاری رزق کی کمی ہو جائے گی نان نفکے کی کمی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَإِيَّاكُمْ کہ تمہاری اولاد کو تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کھانے ہی ہم کھلاتے ہیں رزق ہی ہم دیتے ہیں وَإِيَّاكُمْ تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں تم نے کیا سوچا کہ تم کم آگے دیتے ہیں اولاد کو تو یہ جو رزق ہوتا ہے نا یہ صرف چاہے کمپنی ہے چاہے کوئی بوس ہے چاہے کوئی ریڑی ہے چاہے کوئی دکان ہے کربار ہے فیکٹری ہے آپ کے بوس کو آپ کو آپ کے گھر والوں کو سب کو رزق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یہ تو صرف بھانے ہیں جو رزق آپ کے نصیب میں وہ آپ کو ملنا ہے اس نوکری سے نہیں کہیں اور سے مل جائے گا کہیں اور سے نہ سہی تیسی جگہ سے مل جائے گا جو رزق آپ کے نصیب میں ہے وہ کھا کے مرنا ہے انسان نے رزق انسان کو ایسے دھونتا ہے کہ جیسے موت انسان کو دھونتا ہے جہاں لکھا ہے جتنا لکھا ہے وہ آ کے رہنا ہے مل کے رہنا ہے تو یہ سیاست اور یہ چیزیں ایک دوسرے کی اور یہ چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رہنا چاہیے بچنا چاہیے اور یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم کسی بھی غلط طریقے سے اپنا رزق بڑھانے کی کوشش کریں گے دوسروں کو پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سخت گناہ کی بات ہے اور ان سم کیسز یہ آپ کے رزق کو بھی حرام کر سکتا ہے کہ اگر آپ کسی اور کو دبا کر کسی اور کا حق مار کر آپ آگے آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو یہ بزاتے خود اتنا بڑا گناہ ہے اور اگر آپ اللہ نہ کرے آئی گئے تو وہ آپ کا رزق بھی حرام ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دوسروں کے بارے میں حسنظن رکھنے کی اچھی بات کرنے کی دل صاف کرنے کی مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے تاریخ فرمائی ہے اقبال نے پھر شعر میں سمویا کہ ہو حلقہ یاران تو برے شم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومد محمد الرسول اللہ والذین معہو یہ تو اس کو کہتے نا کہ سہر تاری کر دیتی ہے آیت محمد الرسول اللہ والذین معہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے اپنے محبوب کی تاریخ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشدہو علیہ کفار رحمہو بینہو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کافروں کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے تو انتہائی سخت ہوتے ہیں کہ انہم بنیانم مرسوس دوسری جگہ پر آتا ہے سیسا پلائی کوئی دیوار بن جاتے ہیں اشدہو علیہ کفار کفار کے سامنے سخت ترین ہیں ڈٹ جانے والے سختی دکھانے والے شیروں کی طرح جھپٹ جانے والے روح ماؤ بینہم لیکن آپس میں ہوتے ہیں تو اے یا شیر شکر بلکل محبت سے رہنے والے ٹھنڈے مزاج مٹھے مزاج تو ہم سب جو ہیں ہم آپس میں بلکل انہ والمؤمنون اخواہ سب بھائی بھائی ہیں اور ہمارا کام بنتا ہے روح ماؤ بینہم آپس میں محبت شیر و شکر ہو کے رہیں اور اگر کوئی تھوڑی بہت کسی سے تکلیف پہنچی گئی ہے کوئی پریشانی آئی گئی ہے سب سے پہلے ہم خود کو ٹھیک کریں اور یہ دیکھیں گے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے وہ سب ہمارے بھائی ہیں سب ایک فیملی کا پارٹ ہے سب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور انشاءاللہ ہم سب جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے لئے دل کو صاف کریں کینہ اور بخص سے اپنے دل کو پاک کریں اور اپنے سے زیادہ دوسروں کے لئے خیر سوچیں سب سے پہلے اپنے اوپر سوچیں کہ میں نے دوسرے کی بھلائی کا کیسے سوچتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ اپنے آپ سے شروع کریں کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے پورا محول ہی بدل جائے گا آپ نے اردگرد بدلتے ہوئے دیکھا ہوگا ہم نے تو دیکھا ہے ایون اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں بھی ہے آپ اس کے ساتھ اچھا ہو جائیں وہ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اچھا کریں وہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ سچ بولیں وہ آپ کی چگلی کرتا ہے تو آپ اس کی خیر کی بات کریں وہ آپ کی خیبت کرتا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر بھی جو کمی ہیں وہ دور کرنے سے انشاءاللہ پورا کا پورا محول ٹھیک ہو جائے گا اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پر رکھے اور خیر کی بات اور خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے دوسروں کو خیر پہنچے نفع پہنچے نہ کہ ہم سے دوسروں کو شر پہنچے سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں جو بھی سن رہے ہیں وہ اپنی اصلاح کریں فردن 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 اگر ایک ایک بندہ اپنی اصلاح کرنے لگ جائے تو پورا معاشر درست ہو جائے گا